کیا جمو کشمیر پولیس سبھی مسئلوں کا حل ہے آپ کی سڑک نہیں بن رہی تو پولیس کو بتائیے آپ کا آپ کے یہاں کوئی development کا کام چل رہا ہے وہ مکمل نہیں ہو رہا تو پولیس کو بتائیے آپ کے سکول کی بیلڈنگ بننے والی ہے سکول کی بیلڈنگ مکمل نہیں ہو رہی تو انجنرینوں کے خلاف پولیس کے پاس شکایت درج کیجئے کیا جمو کشمیر پولیس سبھی معاملوں کا حل ہے کیا تنکواد کی لڑائی جہاں جمو کشمیر پولیس لڑ رہی ہے کرائیم سے جمو کشمیر پولیس لڑ رہی ہے اس کے علاوہ ٹرافک کے نظام کو دیکھنے کا کام بھی جمو کشمیر پولیس ٹرافک پولیس کی شکل میں کر رہی ہے تو یہ سارے کام جہاں جمو کشمیر پولیس کر رہی ہے کیا وہاں پر اب جو development کے کام الگ الگ علاقوں میں ہونے ہیں جو ترقیہ کے کام الگ الگ علاقوں میں ہونے ہیں کیا ترقیاتی کاموں میں بھی اب جمو کشمیر پولیس کا سہارا لیا جائے گا یہ سوال کل سے سبھی لوگ پوچھ رہے ہیں یہ سوال ک ایک واقعہ ہوا جو واقعہ انڈین ایکسپریس اخبار میں آیا اس کے بعد انڈیا ٹوڈے پر بھی آیا انڈین ایکسپریس اخبار میں خبر آئی خبر میں یہ کہا گیا کہ جمو کشمیر سرکار کے ایک important عالی عدیقاری نے سی پی ڈبلیو ڈی کے ملازمین کو دس گھنٹے تک ایک گیسٹ ہاؤس میں بندھک بنا کر رکھا اور یہ کہا گیا کہ یہ sssp رامبن جو ہیں انہیں دشاہ نردیش دیئے گئے ان کے نردیشوں کے بعد یہ ہوا یہ خبر کل سے سوشل میڈیا کے اوپر یہ خبر دو important اخباروں میں آئی اور ان دونوں اخباروں میں سی پی ڈبلیو ڈی کے ملازمین نے ایک لمبی چٹھی لکھی ہے اور اس لمبی چٹھی کی copy lieutenant governor home minister تمام جتنے بھی important لوگ ہیں ان کو چٹھی بھیجی ہے اور اس میں تفصیلات دی ہیں پورے واقعے کی بتایا ہے کہ اس پورے واقعے میں کیا کچھ ہوا ہے اب یہاں پر سب سے important پہلا سب سے important سوال یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ کیا جمہور کشمیر پولیس شیڈ بنوانے کا کام کرے گی کیا جمہور کشمیر پولیس اب ال الگ الگ علاقوں میں جہاں سڑکیں نہیں بن رہی وہاں پر انٹروین کرے گی کیا جمہور کشمیر پولیس کو اب یہ کام بھی سوپا جائے گا کہ دوڑا کے انٹیئر ایریاز میں سڑکیں نہیں بن رہی ہیں آپ جا کر دیکھیں ٹھیک دار ٹھیک طریقے سے کام کیوں نہیں کر رہے ہیں کیا رجوری پونچ کے علاقے میں اسی مثال کو ریپلیکیٹ کیا جائے گا کیا کشمیر وادی کشمیر میں الگ 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 علاقوں میں جہاں ترقی کے کام چل رہے ہیں ترقیاتی کام چل رہے ہیں کی کیا وہاں پر جمہور کشمیر پولیس کو مداخلت کرنے کے لئے کہا جائے گا کیا آپ ٹھیک داروں کو گرفتار کیا جائے گا کیا کوئی کاروائی ان ٹھیک داروں کے خلاف ہوگی جن ٹھیک داروں نے آپ جمہور میں کئی جگوں پر دیکھیں گے جمہور میں لگ بگ ہر چوک جس بھی چوک سے آپ گزرتے ہیں جس بھی سڑک سے آپ گزرتے ہیں بمپی رائیڈ کا احساس آپ کو ہوتا ہے کھڑے آج بھی سڑکوں کے اندر بہت ساری جگوں پر آپ کو ملیں گے بہت سار تک کو توڑنے کا اور دوبارہ سے بنانے کا کام شروع ہوا ہے تو کیا نوابات تھانے میں ایک ایف ای آر لگے گی کیا نوابات تھانے میں ایک ایف ای آر لگے گی جیسے ایف ای آر میں یہ کہا جائے گا کہ جناب ان ٹھیک داروں سے یہ پوچھئے کہ آپ نے یہ جو سڑک بنائی تھی یہ ایک سال کے اندر اندر آپ نے کتنی بار اس کو توڑا اور کتنی بار آپ نے اس کو ریپیئر کیا اور یہ اگر سرکاری پینسے پر ہو رہا ہے تو سرکاری پینسے کا اس طریقے سے اس طریقے سے ن جو کیا جا رہا ہے وہ کون کر رہا ہے کیا ایسے چو بکشنگر کو یہ کہا جائے گا کہ آپ کی ذمہ داری ہے آپ دیکھیں جتنے بھی روٹریز آپ کے علاقے میں پڑھتی ہیں کیا تمام روٹریز میں ریگلرلی مالی آتا ہے پانی پانی دیتا ہے روٹریز کو کیا وہ سب ہو رہا ہے کیا آپ ذمہ داری ہوگی کہ ہسپتال میں ٹھیک طریقے سے نظام چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے اگر نہیں چل رہا تو شکایت فورا ایسے چو بکشنگر کے تھانے میں درج کرائیے کیا یہ سب کو جمع کشمیر کو میں ہوگا کیونکہ کل سے لوگ انہیں یہ سوال پوچھنے شروع کر دی ہیں انہیں کہا یہ تو سب سے آسان کام ہے آپ تو جانتے ہیں کہ اگر کسی بھی جگہ پولیس انٹروین کرتی ہے پولیس کی انٹروینشن کا مطلب ہے کہ یا تو وہ کام جلدی ہوگا یا اگر وہ کام ہو نہیں رہا ہوگا تو فوراں ہو جائے گا ظاہر سی بات ہے معاملہ بننے سے ایف ای آر لگنے سے ہر ایک آدمی ڈرتا ہے ہر آدمی ڈرتا ہے جیل جانے سے ہر آدمی ڈرتا ہے کچھ کے خلاف سخت قانونی کاروائی نہیں ہونی چاہیے ڈر خوف پولیس کو کس کا نہیں ہر ایک کو ہے جہاں پولیس پر لوگ وشواز بھی کرتے ہیں وہاں خوف ہونا بھی ضروری ہے اگر خوف نہ ہو تو کرائیم تو دن دھاڑے ہو جائے گا تو جمع کشمیر پولیس جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دیش کی ٹاپ پولیسز میں جمع کشمیر پولیس کا نام آتا ہے آتنگ کا جس طریقے سے جمع کشمیر مقابلہ جمع کشمیر پولیس نے مقابلہ کیا ہے اس کی مثال بار بار دی جاتی ہے لیکن رامبن کی اس حادثے کے بعد لوگوں کی امیدوں اور توقعیں جمع کشمیر پولیس سے بہت بڑھ گئی ہیں بہت زیادہ ہر علاقے کا آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ جناب بہترین طریقہ ہے ہم بھی اب یہی کریں گے کہ ہم بھی علاقے کی سڑک نہیں بنی تھیکے دار کو اٹھائیے تھانے رکھئے تھوڑی دیر تاکہ ہماری سڑک بن سکے اور یہ بھی لوگ کہہ رہے ہیں کئی علاقوں میں جہاں پر بجلی پانی کی دکت ہے کہ جناب شکایت تھانے میں ہوگی پندرہ منٹ کے اندر اندر سارا مسئلہ حل ہو جائے گا لوگوں کو یہ محسوس ہونے لگا ہے آپ نے کئی بار ایک اور تماشا دیکھا ہوگا پاسپورٹ آفس میں آپ نے دیکھا ہوگا حالانکہ پاسپورٹ آفس کا کام جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا پاسپورٹ وہاں پر بننا چاہیے لیکن پاسپورٹ دفتر کے چکر لگاتے ہوئے آپ نے بڑے سارے پولیس کرمیوں کو دیکھا ہوئے کیوں فلان رشتہ دار کا پاسپورٹ ہے پولیس کرمی انٹروین کرتا ہے تو پاسپورٹ جلدی بن جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں ان ساری چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے عام جنبانس نے رامبن کے اس حادثے کے بعد تیہ کر لیا ہوا ہے کیونکہ بڑے سارے لوگوں سے میری بات ہو رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں جی بہت اچھا طریقہ ہے واقعی جو ہے کام سڑکیں آپ دیکھ لیجئے جو سڑک دو سال میں بنی چاہیے دس سال میں بن رہی ہے جو ہائیڈرو الیکٹر پروجیکٹ پانچ سال میں بننا چاہیے تھا وہ پندرہ بیس سال میں بن رہا ہے تو اگر سارے کام پولیس کی حوالے کر دیے جائیں آسان سارے کام جلدی ہو جائیں گے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں جمہو کشمیر پولیس کی ذمہ داریاں سرکار کتنی بڑھاتی ہے اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو عام لوگوں کے نمائندے ہیں کیا وہ عام لوگوں کے نمائندے اب جمہو کشمیر پولیس کے دروازے پر دستک دیں گے اور دستک دے کر یہ کہیں گے کہ جناب ہمارے یہاں منسپل کارپریشن کے لوگ ٹھیک طریقے سے کام نہیں کر رہے ذرا تھوڑا سا اگر آپ انٹروین کریں تو بات بن جائے مجھے یہی پر ایک حادثہ یاد آگیا کہ جمہو منسپل کارپریشن میں دو پترکار چلے گئے بینا بتائے انہوں نے اپنا کیمرہ لائیو پر آن کیا اور جمہو منسپل کارپریشن کے ایک اہم ایمپورٹنٹ پوزیشن پر بیٹھے ہوئے ادھیکاری کا انٹرویو کر ڈالا انٹرویو کے بیچ میں ایک سوال ٹیڑھا سا پوچھ لیا اس ٹیڑھے سے سوال کے پوچھنے کی نتیجے میں ادھیکاری نے موبائل کیمرہ بند کروایا موبائل کیمرہ بند کروانے کے بعد دو پولیس کے ادھیکاریوں کو ایک تھاندار کو ایک ایس ڈی پیوں کو بھیجا گیا جمہو منسپل کارپریشن میں اور بند رکھا گیا پترکاروں کو لگ بھگ ایک گھنٹہ کے لیے جب تک انہوں نے وہ ویڈیو ڈیلیٹ نہیں کی اور یہ وعدہ نہیں کیا کہ ہم اس ویڈیو کو دوبارہ نہیں چلائیں گے یہ بھی ہوا جمہو کشمین پولیس نے کہ دو ادھیکاریوں نے یہ کام بھی کیا تو یہ سارے کام جو جمہو کشمین پولیس سے لیے جا رہے ہیں جو کام جمہو کشمین پولیس کے کا نہیں ہیں لیکن اگر ان کے کاری شیطر میں آتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کام جلدی ہوگا کام تیزی کے ساتھ ہوگا اور لوگوں کو بھی دکت اور پریشانی کا سامنا کم کرنا پڑے گا